اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیو سٹرونس کیسے آپ ٹک ٹاک ہوں گے میں امید کرتا ہوں آپ نے پر ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کی زندگی خوشوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی تو آج جو ہے یہ خاجہ ہیدر الیاتش کی جو غزل ہے اور یہ غزل نمبرے کی شامل ہے سمارٹ سلیبس میں شامل ہے تو یہاں پیشا اور بوٹ کے سلیبس میں تو شامل ہے اور وہ بھی دیکھوں گا کہ یہ جو مردان کا سلیبس ہے مردان بوٹ کے سلیبس میں شامل ہے یا نہیں ہے تو وہ بھی بتاتے چلوں گا اگر وہ شامل نہیں ہے تو خیر وہ دوسرا جو ہے وہ غزل بھی وہ بھی پڑھوں گا ہے پیرنٹ شاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ ان اشار کی تشریف سے بلکل فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو کیونکہ یہی مقصد بھی ہے تاکہ آپ سب کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اور بھرپور طریقے سے آپ کو کیمیابی حاصل ہو اور انشاءاللہ تو یہ غزل نمبر جو ہے ایک ہے اس سے پہلے میں تو اللہ سے بتا دوں کہ جو خاجہ اہدلیاتش ہے تو یہ کب پیدا ہوئے تھے تو خاجہ اہدلیاتش جو تھے ان کی پیدائش سدرہ سو چون سٹس کیسے میں ہوئی تھی اور کہاں ہوئی تھی ہندوستان میں فیضاباد میں ہوئے تھے پیدا ہوئے تھے اور آتش کی جو زیادہ تر زندگی تھی وہ لکنوں میں وہ گزر گئی تھی اور انہیں دبستان لکنوں کا نمائندہ شہر کہا جاتا ہے وہ مسحفی کے شاگر بھی رہے شاگر بھی تھے کس کے شاگر تھے مسحفی کے اور ان کی جو آزاد خیالی اور قلندری نے ان کے کلام میں رنگ دکھایا ہے ان کی شہری کی نمائیں خصوصیت یا خصوصیت ان کی آتش بیانی ہیں خصوصیت خاص ہونا آتش بیانی یعنی آگ جیسا بیان جسے لگنے مزاج اور دہزید کے نے پروان چڑھایا پروان چڑھایا ترقی کی مگر اس کے باوجود ان کے شہر میں بناوٹ نہیں پائی جاتی ان کے شہر میں ہر لفظ موتیو کی طرح جڑا ہوا نظر آتا ہے انہیں حسن و عشق کی باتوں کو لکنے و انداز میں بین کرنے کا فن خوب آتا ہے تو آتش کی زبان نہایت سادہ نہایت صاف سادہ اور سلیس ہے سلیس کے معنی آسان اور اشعر کی بندش چست اور اشعر کی جو بندش ہے بندش یعنی بند دینا جوڑے رکھنا جوست کی نیکٹف اور مضامین شوخ ہے مضامین کے اندر جو ہے وہ شوخ ہی ہے اور جوش جو ہے جوش اور جذبے نے لکنوی خارجیت کے ساتھ مل کر ایک نئے انداز کو جنم دیا بہرحال ان کی جو شہری تھی تو اگرچہ یہ تو انہوں نے زیادہ وقت تو لکنوں میں گزارا ہے اور لکنوں میں گزارا تھا لیکن ان کی جو شہری ہے اس پہ تصوف کا رنگ بھی غالب ہی ہے دیکھ تو یہ تصوف کیونکہ ان کا خاندان جو تھا وہ تصوف سے جڑا ہوا تھا اور اس لیے ان کی شہری پہ میں نے آپ کو وفات نہیں بتایا یہ کب وفات ہوئے تھے اٹھارہ سو چھالی سیسوی میں اچھا تو یہ غزل نمبر ایک کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں شیئر کچھ اس طرح سے ہے اشہار کی تشریح کہنے سے پہلے میں اس چینل پہ آپ کو آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ میرے اس چینل میں میری جو ویڈیوز ہے اس میں کون کون سیسی کمی ہے تاکہ اس کمی کی طرف میں توجہ دوں اور یہ جو ویڈیو ہے یہ بھرپور ہو اور آپ جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کو جو ہے اس اپنے کمنٹس جو ہے وہ ضرور لکھیں اور یہ لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے مجھے یہ بھی بتاتا چلے کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جن پر ویڈیوز بنائی جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں بھی بتاتا چلوں گا اس کے حوالے سے کہ وہ آپ کے لئے نہیں ہوں گی اور ان میں آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ اضافہ کی بائیس ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو آئیے یہ دیر بڑھتے ہیں پہلے شیئر کی طرف پہلے شیئر کچھ اس طرح سے ہے کہ سن تو سہین جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا سن تو سہین جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا سن تو سہین اے میرے محبوب سن تو سہین جہاں میں یعنی دنیا میں تہت تیرہ پسانہ کیا پسانہ کی معنی قصہ کہانی کہتی ہے تجھ کو اور لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا باتے کہتے ہیں خلق خدا خلق کے معنی ہے لوگ مخلوق اللہ کی مخلوق مراد کیا ہے لوگ غیبانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا خلق خدا تیری غیر موجودگی میں کیا کہتے ہیں غیبانہ کیا جب تُو غیب ہو تو وہ کیا کہتے ہیں یعنی سن تو زہین جہاں میں تیرا ہے جہاں میں ہے تیرا پسانہ کیا اے میرے مخبوب تُو سن تو لے تیرا کیا پسانہ ہے تیرا پسانہ کیا ہے کون سی کہانی ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا اور کیا لوگ جب آپ غیب ہو تو وہ کیا کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کیا کہتے ہوں گے سامنے تو آپ کو کچھ کہتے نہیں ہوں گے آپ کے اندر کتنی کمی ہے کتنی خامیہ ہے کتنی خوبیہ ہے اور خوبیوں کو تو محاسن بھی کہتے ہیں کیا کیا خوبیہ ہے وہ تو آپ کے سامنے نہیں کہتے لیکن جب تو اس جگہ سے وہ کہیں اور چلے جائیں اور غائب ہو جائیں تب آپ کا پتہ نہ چلتا ہو تو لوگ جو ہے آپ کے بارے میں کہنا شروع کرتے ہیں کیا کہنا شروع کرتے ہیں کہنے یہ شروع کرتے ہیں یا یہ تو ایسا ہے اور یا تو یہ وہ ایسا ہے بہت ساری باتیں جو ہے وہ آپ کے بارے میں کہنا شروع کرتے ہیں تو اس کی نصر میں نے ٹھوڑی سی بتا بھی دی اور ایک دفعہ بھیر سن لیں اس کا مفہوم اور اس کی نصر کچھ یوں ہے کہ ذرا غور کرو لوگ تمہاری جو غیر موجودگی میں تمہارے بیارے میں کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے تو اس کی دشریف کچھ یوں ہے کہ ایک تو ان کا جو چشمک تھا چشمک مطلب یہ چھوڑی چھوڑی بہت جو چشمک کی معنی رنجش جو قدورت تھی ایک حاصل درکینہ جو تھا ان کا ایک اپنے جو اس وقت جو شائر تھے وہ امام بخش ناصر تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ شیر کی دشریف بتاتے چلوں یہ شیر جو ہے اس شخص کے جو ہے اس شیر میں شائر کیا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بہت اچھی ہوتی ہے یعنی ایک انسان ہے اور وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے لیکن ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے اور ایک انسان جو ہے اس سے خوش فہم میں مطلع ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتے ہیں لیکن سب تو یہ ہے کہ لوگ تیرے مو پر تو ہمیشہ چیرائی ہی ظاہر کرتے ہیں چیرائی جو ہے وہ قائم کرتے ہیں اور تیرے سمجھے تو اچھی باتیں کہنا شروع کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس وقت پتہ چل جاتا ہے جب تو اس جگہ موجود نہ ہو جب وہ شخص موجود نہیں ہوتا ظاہری بات ہے کہ جب وہ موجود نہ ہوتا ہو تو پھر کیا ہوگا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے مغرور انسان اے فخر کرنے والے انسان اے غرور کرنے والے انسان اور اگر تو اپنے بارے میں لوگوں کی رائے لوگوں کی حقیقی رائے معلوم کرنا چاہتے ہو یعنی جو حقیقی رائے معلوم ہے حقیقی جو اصل ہے اصل رائے کیا ہونی چاہیے اصل اپینئر کیا ہونا چاہیے لوگوں کے حوالے سے تو تو چھپ کر وہ باتیں سنو یعنی تو ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جا اور چھپ کر کسی ایک جگہ تو چھپ کر ایک جگہ کھڑے ہو جا اور لوگوں کی باتیں سنو جو لوگ تمہاری جو ہے غیر موجودگی میں تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں یعنی ممکن ہے کہ شاعر کا جو اشارہ یعنی یہ بات کا بھی تھوڑا بہت یعنی پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ شاعر کا اشارہ اپنے جو حریف تھے ان کے اور ان کا راق جو تھا شیخ امام بخش ناصر کی طرف ہو کیونکہ اس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک شاعرانہ چشمک تھی اور اس پر شاید اس پر چھوٹ انہوں نے کیوئی ہو ایک مطلب تو یہ بھی ہے اور غضل کا شیر ہونے کے ناتے سے اس کا ایک مفہوم مخاطب محبوب ہونا چاہیے اور غضل ہونے کے شاعر ناتے جو ہے اس کا موضوع محبوب بھی ہونا چاہیے اور محبوب کیا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ محبوب میری باتیں ذرا توجہ سے سنو میری باتیں ذرا توجہ سے سنو اور ذرا غور سے سنو یہاں جو لقیب ہے جو لقیب یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو موجود نہ ہو تو تیرے بارے میں تیرے حسن اور تیرے سلوک کی بہت تعریف کرتے ہیں یعنی جب تم سامنے ہو تو تم موجود ہو تیرے موجودگی میں لوگ تیرے حسن اور تیرے جو ربیہ ہے جو طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے تو تیری تعریف کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تیرے تعریف کرتے ہیں اور جب تم موجود نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں کچھ تیرے حسن کی روح کی وجہ سے تیرے جو حسن ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے تیرے روح حسن کی جو ہے اس روح کی وجہ سے اور کچھ تیرے ساتھ جو دوستی انہوں نے قائم کی بھی ہے اس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں لیکن جب تو سامنے ہو تو وہ اسی کرتے ہیں وہ تیرے حسن کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں گے یا تیرے روم ان پر غالب ہوگا تیرے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہوں گے یا نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جب تو غائب ہو جائے اس جگہ سے چڑے جائیں تو وہ تیرے ظلم سے تم اور جو اور باتیں ہیں جو تیرے اندر جو خامیہ ہے جو اور جو نقص ہے تو ان نقائص کو اور ان خامیوں کو وہ کیا کرتے ہیں ان پر وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں نکتشینی کرنا شروع کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ اس میں کہ یہ تو بے وفا ہے یہ تو ایسا ہے یہ تو ظلم سے تم کرتا ہے ان کے اندر تو یہ خامی ہے ان کے اندر تو یہ خامی ہے لیکن جب تو موجود نہ ہو تو یہ باتیں وہ کہنا شروع کرتے ہیں آپ اس میں تیرے بارے میں وہ گب شب لگا رہے ہوتے ہیں کہ تیرے ساتھ ان کے دوستی تو بس رسمی سی ہے اور تو ایسا ہے تو ایسا ہے اس لئے تو بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے امنا رویہ تبدیل کر تو عید کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ شاعر جو ہے محبوب کو یہ بات اس لئے سنا رہا ہے یعنی ظاہری بات ہے کچھ طلاب یہ بھی کہتے ہیں کہ محبوب جو ہے شاعر کا یعنی مثال کے طور پر کہ ایک شاعر ہے اور ایک شاعرہ ہے تو ایک شاعر جو ہے وہ کس اس کا محبوب جو ہے وہ کیا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ محبوب ہی مرد لیا جا سکتا ہے اور جب وہ شاعرہ ہو تو وہ شاعرہ تو وہ محبوب ہی کہے گا کیونکہ وہ محبوب سے مرد اس کا کیا ہوگا یعنی ایک مرد ہی مرد لیا جا سکتا ہے تو یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی تو یعنی شاعر اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں تیرے سامنے لیکن جب تو اس غائب ہو جاؤ اس جگہ سے چلے جائیں تو لوگ تمہارے غرم اور جودگے میں وہ مختلف قسم کی علائے رکھتے ہیں مختلف قسم کے خیلات رکھتے ہیں اور مختلف قسم کے جو خیلات اور سوچ ان کی ہوتی ہیں لیکن ظاہر ہی بات ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ تمہارے سامنے وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے اور وہ ظلم لیکن جب تو غائب ہو جائے تو وہ تمہاری بھی روخی اور ظلم ستم پر اور ایسی ایسی ازادان طریقے سے وہ رائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ گفشب لگا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم ان کی یہ باتیں سنو اور تم اس پر غور کرو تو تمہیں خود بخود یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ میں کتنے پانی میں ہوں کیا میں وہ بہت بڑا انسان ہوں یا میں غلطیوں کا پتلا ہوں تو غلطیوں کا پتلا ہوں یہ خود بخود تمہیں پتہ چل جائے گا ویسے بھی یہ لوگوں کا ایک عام رویہ ہوتا ہے کہ وہ مو پہ تو ہر کسی کی تعلیم کرتے ہیں اور اس کی برائے بن کرنے کی بلکل یعنی وہ جرد نہیں کر سکتے ہیں لیکن جس کے وجہ سے لوگ غلط فہمی مبتلا ہو جاتے انسان اس خوش فہمی میں اپنے اصلاح کرنے سے جو ہے وہ کاسر رہتے ہیں انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ سوچنے سے کاسر رہتا ہے کہ یار میں اندر کوئی خامی ہے یا خوبی ہے لیکن وہ تو اپنے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں لیکن ان کو تفادی نہیں ہوتا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں لیکن یہ تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور شیئر کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے غیر موجودگی میں تمہارے مطالب جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ باتیں اگر تو سنے اور جو تیرے سامنے لوگ کہہ رہے ہیں یا جو تیرے غیر موجودگی میں کہتے ہیں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں تو اس شیئر کے دشریح امید کرتا آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اس شیئر کے حوالے سے ایک شیئر اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا اچھا کہ برا ہوں اپنی لیے ہوں اچھا کہ برا ہوں اپنی لیے ہوں میں خود کو نہیں دیکھتا اوروں کی نظر سے آفارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار جیسا بھی ہوں میں خود کو دوسروں کی نگاہ میں میں نہیں دیکھتا ہوں میں جیسا بھی ہوں میں اپنے نظر سے جو کچھ ہوں تو برا ہوں اچھا ہوں لیکن میں دیکھتا نہیں ہوں میں خود کو نہیں دیکھتا اوروں کی نظر سے میں اوروں کی نظر سے کچھ نہیں میں بالکل دیکھتی نہیں ہوں بہرحال آگے شیر کی طرح بڑھتے ہیں شیر کیا ہے زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زرب بکف قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا اس شیر میں سنتی تلمیح استعمال ہوا ہے سنتی تلمیح تی لامحی کیا استعمال ہوا ہے تلمیح تلمیح کا کیا مدلب ہے شیر میں جب تلمیح استعمال ہو شیر میں جب تلمیح استعمال ہو اچھا تو شیر میں جب تلمیح استعمال ہو تو یہ اصل میں ایک تاریخی واقعہ شیر کے دوران میں یا شیر میں جب کوئی نام تاریخی اور اس طرح وہ کسی کا نام آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے سنتی تلمیح یعنی کوئی تاریخی شیر میں کسی تاریخی واقعی کی طرف اشارہ یعنی جب کیا جاتا ہو اور وہ کوئی نام ایسا نام آئے کہ وہ تاریخ کے حوالے سے ہسٹوریٹکل کے حوالے سے وہ ہو تو پھر ہم اس شیر کو اس شیر میں جو نام استعمال ہوا اس کو ہم کیا کہیں گے سنتی تلمیح لیکن ایک دوسرا ہے وہ سنتی تلمیع ہے تلمیع تلمیع وہ عین کے ساتھ ہے تی لامیم یہ عین تو سنتی تلمیع وہ ہوتا ہے جس کا ایک شیر ایک مصر فارسی کا اور دوسرا مصر جو ہے وہ دوسری زبان کا ایک مصر ایک زبان کا اور دوسرا مصر دوسری زبان کا تو اس کو سنتی تلمیع کہتے ہیں اور اوبر جو ہے وہ کی تاریخی واقعی کی طرف اشارہ جب کیا جاتا ہو تو اس کو سنتی تلمیع کہتے ہیں اور یہ نیچے والا ایک شیر میں ایک زبان کا اور دوسرا شیر دوسری زبان کا بہرحال تو یہ جو شیر ہے تو اس میں سنتی تلمیع کا استعمال آیا ہے زیر زمین سے آتا ہے آتا اگ آتا ہے یا وہ نکلتا ہے جو گل جو بھی پھول سو زر بگف زر کے معنی سونا بگف مین یعنی سونا زر بگف کے معنی ہے ہاتھیلی میں مٹھی میں یعنی شیعر کہتے ہیں کہ مٹھی میں یا ہاتھوں میں جو گل اگ آتا ہے اور اس گل کے جو سرخدانے ہوتے ہیں اور سرخدانوں کی دربشارہ کرتے ہیں کہ جو سرخدانے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں میں یہ سونا لیے ہوئے اگ آتا ہے سونا لیے ہوئے جو ہے یعنی جو گل کا جو جس طرح ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو ساخت ہوتا ہے تو اس کی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ جو گل بھی نکل آتا ہے زمین سے تو یہ سرخ رنگ کا جو دانے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرخ رنگ کے دانے یہ اس لیے ہیں کہ بہرحال میں بتا تو آگے قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہچازاد بھئی تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میرے لئے اللہ سے کچھ مانگو کیونکہ میں جو ہے یہ پہلے غریب تھے تاکہ میں غریب مالدار ہو جاؤں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو جب دعا مانگی فورا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ظاہری بات ہے کہ جب ایک پیام بھر دعا مانتا ہوں اور دعا کسی انسان کی بھی رن نہیں کی جاتی یہ اور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی میری دعا قبول نہیں ہوتی دعا قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے یہ بات بھی میں نے علماء سے سنی ہوئی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ایک انسان کی اگر یہ دعا یہاں قبول نہ ہو تو اس کو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس دعا جو ہے اس پہ ان کو ثواب ملے گا ان دعاوں پہ ان کو ثواب ملے گا آخرت میں نکیہ ملیں گی اور بہت زیادہ ثواب ملے گا تو جب انسان وہاں جنت میں یہ ثواب دیکھے گا اور قیمت کے دن وہ ثواب دیکھے گا جو ان کو یہاں ان کی جو دعائی تھی وہ قبول نہیں ہوئی تھی اور آخرت کے لیے جو دعائی تھی ان کے بلدے میں ان کو وہاں ثواب ملے گا تو یہ انسان جو ہے وہ ثواب کو دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوگا اور کہے گا اور حسرت کرے گا اور غم کرے گا اور غم زدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ دعائیں جو مجھے جو سواب مجھے یہاں ملا ہے یہ دعا اگر میں دنیا میں ایک دعا پر قبول نہ ہوتی اور سارا سواب جو ہے وہ مجھے یہاں ملتا تو وہ بہت اچھا ہوتا تو ایک مطلب یہ بھی ہے دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میرے دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا مطلبی بھی ہوں علماء کہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہو تو آئندہ جو مسئیبت آنے والی ہے جو تقریب آنے والی ہے جو اور بلائے اور اس طرح مسئیبتیں جو آنے والی ہیں تو شاید وہ مسئیبتیں جو ہے تو تمہاری دعاوں سے وہ ٹل جائیں وہ تھوڑا سا رک جائیں بہرحال پھر ڈیٹیل میں جا رہا ہوں تو زیر زمین سے آتا ہے جو قلص و بزرگگب میں آپ کو بتا رہا تھا آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ ان کے چچزاد بھائی تھی قارون اور قارون نے انہوں نے کئی الزامات بھی لگئے تھے پہلے ایک الزام لگایا تھا علماء سے میں نے یہ بھی سنا ہے خون پھگ میں ذکر جو ہے وہ یہ واقعہ جو ہے یہ ذکر ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قارون نے جو تھا زکاة دینے سے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ ظاہری بات ہے کہ زکاة اپنے مال میں دینا ضروری ہے تو اس لئے جب ان سے مطالبہ کیا گیا تو یہ پہلے انہوں نے کچھ ایک جانور منتخب کیا کہ یہ جانور جو ہے میں زکاة کے طور پر دوں گا یا یہ زبا کروں گا اس طرح تو آگے جب وہ سب سے پھلے ایک بڑا جانور یا اس طرح بہت زیادہ جانور کہتے ہیں اونٹ کے بارے میں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جانور زبا کروں گا وہ نہیں کیا تو پھر وہ چھوٹا اور پھر وہ بات جو تھی وہ بکری تک تو بہرحال انہوں نے پھر مسالیہ سلام جو تھے انہوں نے مسالیہ سلام نے بہت دعا کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعظام میں پکڑ لیا اور جو اختیار تھا زمین کا تو یا اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ حد مسالیہ سلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ اختیار جو مجھے دے دی جائے تو ان کو جب اختیار دے دیا گیا تو مسالیہ سلام جو تھے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا تھا اور زمین نے جو تھا اس قانون کو نکلنا شروع کر لیا اور رفتہ رفتہ جو تھا وہ نکلتا چلا جا رہا تھا لیکن وہ تھوڑا سا وہ جب ان کے پاؤ جو تھے وہ نیچے یعنی دستے گئے نیچے چلے گئے اور نیچے جو ہے وہ دستے گئے اور اندر یعنی زمین جو تھی تو اندر ہی اندر اس کو یعنی نیچے اپنے طرف جو ہے وہ غیب کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس وقت جب قارون جو تھے قارون جو تھا تو وہ کہہ رہا تھا مسالیہ سلام کو کہ مسالیہ سلام کیا تو جو ہے یا آپ جو ہے میرے مال کے بارے میں یعنی یہ میرا مال جو ہے یہ اپنے لئے ہڑپ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو یہ مال جو ہے مجھ سے چیننا تو نہیں چاہتے ہو تو مسالیہ سلام نے کہا اور اس طرح فرمایا مسالیہ سلام نے مصوری فرمایا کہ جتنا جو مال ہے جتنا جو سونا ہے تو یہ ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیر بنایا جائیں اور یہ سارا سونا جو تھا وہ ان کے اوپر ڈیر کیا گیا اور آخر ایک جو تھا وہ ان کو نگلنا پڑا اور زمین کے پیٹ میں چلنا پڑا اور پھر یہ دستہ چلا گیا میں نے علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ قارون جو تھے تو یہ قارون جو تھا تو یہ قیامت کے دن تک اسی طرح زمین میں نیچے دستہ چلا جائے گا اور نیچے جو ہے وہ نگلتا چلا جائے گا اور اس طرح دستہ چلا جائے گا تو یہ شیر کہتے ہیں کہ کیا یہ جو سونا ہے اور ایک پھول جو ہے وہ جو اگ آتا ہے اور نکل آتا ہے زمین سے تو کیا یہ جو پھول کا جو رنگ ہے اور یہ جو زد رانے ہیں اور جو سونی کی طرح ہے یہ دانے تو کیا یہ اسی خزانے کا تو اثر نہیں ہے کیا یہ وہی خزانہ ہے کہ جو خزانہ زمین میں قارون کے ساتھ جو تھا وہ غیب ہوا تھا اور جس طرح قارون کے ساتھ وہ نیچے زمین میں جو ہے وہ دھستہ چلا گیا ہے اگرچہ یہ خیال جو ہے یہ شاعر کا یہ کچھ اچھا بھی نہیں ہے لیکن ایک نرالہ خیال اور ایک انوکھا خیال جو انہوں نے ذکر کیا ہے اگرچہ یہ بات تھوڑی سی یہ بات غلط بھی ہے لیکن یہ ان کا ایک خیال ہے ایک تخیل میں چلا گیا ہے اور تخیل میں چلا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ شاعر کیانا اس میں یہ چاہتے ہیں میں تو آپ کو تفصیل نہیں میں چلا گیا اور میں ایک دفعہ پھر اس شعر کی تشریعہ جو ہے میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح شاعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پھول جو زہر زمین سے آتا ہے یعنی زمین کے نیچے سے جو بھی پھول آتا ہے وہ گاتا ہے جو گل سو زربکف 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 زرب کے معنی ہے سونا بکف کے معنی ہے یعنی ہاتھوں میں لیے ہوئے مٹھی میں لیے ہوئے مٹھی میں دبائی ہوئے ہاتھوں میں لیے ہوئے یعنی جو سونا شیعر کہتے ہیں کہ جو سونا مٹھی میں لیے ہوئے ہاتھوں میں لیے ہوئے وہ یعنی ہاتھوں میں لیے ہوئے مطلب یعنی جو گل ہے گل کیسا جو زردانے ہوتے ہیں وہ دانے جو ہوتے ہیں تو ان دانوں کی طرح اشارت کرتے ہیں یہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہاتھوں میں کسی نے سونا لیے ہوئے ہوا ہے اور یہ زمین سے اگایا ہے قارون نے آرستے میں لوٹایا خزانہ کیا اور یہ شعر کہتے ہیں کہ یہ وہی اسی خزانے کا اثر ہے کہ جو خزانہ جو تھا وہ زمین کے اندر دستہ چلا گیا تھا اور جو خزانہ تھا جو وہ سونے کا خزانہ تھا تو یہ جو پھول کا رنگ ہے تو یہ پھول کا رنگ زرد اس لیے ہے کہ یہ اسی خزانے کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ پھول کا رنگ جو ہے زرد اس لیے ہے کہ یہ اسی خزانے کا اثر ہے اس لیے یہ جو پھول ہے اس کے جو دانے ہیں یہ زرد ہے تو اس کی شعر کی تشریح میں آپ کو بتائی بھی اور ایزا فبیر اگر میں آپ کو بتا دوں کہ شعر شعر میں کہنا کچھ یوں چاہتے ہیں کہ سنتی تنمی یعنی اس شعر میں استعمال ہوئے بہرحال اس شعر کی جو تشریح ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شعر کی تشریح کیا تھی اور کیسے ہونی چاہیے تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس شعر کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے نیک شعر کی طرف بڑھتے ہیں چاروں طرف سے صورتی جانا ہو جلوگر دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا چاروں طرف یعنی ہر طرف صورتی جانا صورتی جانا یہ شعر جو ہے یہ تصوف سے بھرپور شعر ہے میں نے آپ کو بتایا بھی سٹارٹ میں آغاز میں کہ یہ جو تصوف ان کا جو خاندان تھا تو یہ تصوف خاندان تھا خاندان نہیں خاندان چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوگر صورتی جانا صورت کے معنی شکل ہے جانا یعنی یہاں مطلب مطلب کیا ہے جانا صورت یعنی جانان یعنی محبوب کا جو ہے چہرہ جلوگر کے معنی نظر آنا ظاہر ہونا چاروں طرف یعنی چاروں سائٹ سے صورتی جانا یعنی محبوب کا چہرہ جلوگر یعنی نظر آ رہا ہو دل صاف ہو تیرا اگر تیرے دل جو ہے وہ صاف ہو تیرے دل سے صاف ہو جس طرح آئینے کا دل صاف ہو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے محتصر ہے آپ کو بتا دوں کہ شاید اس میں کہنا کچھ یوں چاہتے ہیں اس کی دو مطالب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں میں ایک مطلب تو ایک بتاتا ہوں پھر اس کے بعد دوسرا مطلب بھی بتاتا ہوں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے سامنے یہ چاروں طرف سے تجھے جو محبوب کی جو شکل نظر آ رہی ہے تجھے محبوب کی شکل جو نظر آ رہی ہے اگر تیرہ دل اگر تیرہ دل پاک صاف ہو تو پھر تجھے شیشہ جو ہے شیشہ گھر کی پھر ضرور نہیں پڑے گی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ شاید کہنا کچھ یوں چاہتے ہیں کہ محبوب کی جو شکل ہے کہ شیش محل جو جہاں ہوتا ہے یعنی پاک صاحب دل اللہ کی کرشموں کا مرکز بن جاتا ہے یعنی وہ دل جو صاف ہو جائیں آئینی کی طرف صاف ہو جائیں تو وہ دل جس میں اللہ تعالی کی یاد ہو اور ہر وقت اللہ تعالی کی یاد رکھتا ہو تو وہ دل جو ہے وہ اس دل میں اللہ تعالی کی یاد ہو تو پھر کیا ہوگا اس دل پہ اور اس کی زندگی ہے اس پہ وہ اثر پڑے گا اور اثر کیا پڑے گا اثر یہ پڑے گا کہ ان کا جو باطنوں کو پاک ہوگا تو چاروں طرف سے سنتی جانا ہو جلوگر دل صاف ہوتے رکھتو ہے عینہ خانہ کیا عینہ خانہ وہ جگہ جہاں پہ عینہ لگا ہوا ہو لیکن ایسی جگہ جہاں پہ چاروں طرف عینہ لگا ہوا ہوں اور چاروں طرف سے آپ کو جو ہے وہ شکل جو ہے آپ کی یا جو محبوب ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہو اس شیر کی تشریح ایک دفعہ میں یہ بتا دوں کہ اس شیر میں یہ جو عشقی جو مجازی ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ شاید اس شیر میں کہتے ہیں کہ یعنی دل صاف ہوتے رکھتو ہے عینہ خانہ کیا اس شیر کی تشریح تو یہ ہے کہ خیلی 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 جاتش جو ہے اس شیر میں ایک ایسی حقیقت بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس طرح کیا بتاتے ہیں اور شیر جو ہے یہ بتاتے کچھ اس طرح سے ہیں کہ اس شیر میں شیر فرماتے ہیں کہ عینہ خانہ سے مراد وہ گھر یا کامرہ ہوتا ہے جہاں پر چاروں طرف سے جو ہے وہ شیشہ لگا ہوا ہو اس میں انسانوں کو چاروں طرف اپنا اکس نظر آتا ہو اپنا اکس کیا ہو اکس اکس یا نہیں اکس وہ نظر آتا ہو تشریح نظر آ رہی ہو اپنی آپ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں کھو جاتا ہے یا کھویا ہوا ہوتا ہے کھو جاتا ہے تو پھر اس کو چاروں طرف سے اپنے محبوب ہی کا جلوہ دکھائی دے گا جلوہ یہ نظر آئے جلوہ کے مندی ظاہر ہونا وہ اپنا محبوب ہی اسے دکھائی دے گا اگر انسان یہ کیا کرے گا یعنی انسان کسی کی محبت میں کھو جاتا ہے یعنی انسان وہ کسی کے ساتھ وہ محبت شروع کرتا ہے تو جب وہ محبت شروع کرے گا تو یہ انسان اگر فولوں کو دیکھے گا تو اس کی دو مطلب ہیں اگر یہ انسان پھولوں کو دیکھے گا یعنی عشق مجازی میں یہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ شاعر جو ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے یعنی انسان جب کسی کی محبت میں کھو جاتا ہے کسی کی محبت میں مفتلا ہو جاتا ہے اور کسی کے ساتھ محبت شروع کرتا ہے تو یہ انسان جو ہے اگر یہ باہر نکلے گا اپنے گھر سے پھولوں کو دیکھے گا تو یہ پھول کو دیکھ کر یہ کہے گا یا یہ جو گل ہے یا پھول ہے تو یہ میرا محبوب جو ہے اس کی طرح ہے یا یہ پھول جو ہے میرے محبوب کی طرح ہے جب یہ کسی اور جگہ چلے جائے گا وہاں کسی اور چیز کو دیکھے گا تو پھر کہے گا کہ یہ میرا محبوب جو ہے اس کی طرح ہے تو ان کو ہر طرف محبوب نظر آنے لگے گا اور اسی طرح ایک مطلب تو یہ ہے دوسرے مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کرے اور اپنے گناہوں کو جو ہے اس پہ توبہ کرے خلوص نیت سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچ دل سے ایسا توبہ کرے اور اپنے آپ کو ذکری الہی میں ایسا مشغول کر لے اور ایسا مسروف کر لے خود کو تو پھر یہ انسان جو ہے انسان پہ اللہ تعالیٰ کے جو راز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور پھر وہ ایسے کھل جاتے ہیں کہ اس کو اپنے وجود میں یعنی ان کے اپنے ان کے وجود میں ان کے وجود کے اندر اندر ان کو اللہ ہی اللہ نظر آنے لگے گا اور پھر یہ جس طرح خادم اردد جو تھے انہوں نے یہ جو کہا تھا انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر دیکھا جدھر دیکھا یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا ذن جو صاف ہو جائے تو پھر تجھے ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا میں اگر آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جس طرح اس کا عشق حقیقی کا مطلب کچھ یوں ہے میں نے یہ بھی سنا ہے عشق حقیقی قلب اسمان نہیں کرنا چاہیے اگر میں یہ بتا دوں کہ تو جو ہے عشق حقیقی کا مطلب میں یہ بتا دوں کہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نمازیں ہیں جو احکام ہیں ان کے ساتھ ایسا عشق کر لیں مثال کے طور پر تو کونے پاک کو ایسا پڑھتے جائیں اور کونے پاک کی جو زندگی ہے اس میں جو زندگی بتائی گئی ہے یا اسی طرح ان پر مکمل جو ہے عمل کر لیں مکمل عمل پیرا ہو جائے دوسرا مطلب کیا ہے یا اسی طرح مزید تشریف بتاتا چلوں کہ جب ایک انسان عشق حقیقی میں ممتلاح ہو جاتا ہے دوسرا مطلب میں بتا رہا ہوں کہ ایک انسان جو ہے وہ پھولوں کو دیکھے گا تو پھولوں میں ان کو اللہ نظر آئے گا جب سمندر کی طرف جنہ جائے گا تو یہ کہے گا کہ سمندر کو یہ اس جہان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے پہاڑوں کی انچائی کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یاد یہ جو پہاڑ پیدا کی ہے تو یہ کس انسان پیدا کرنے والا نہیں ہے جب اسمندر کو دیکھے گا تو اسمندر کو دیکھ کر ان کو اللہ ہی اللہ نظر آئے گا کیونکہ ہم جو کوئی بھی ہم چھوٹی سی چھوٹی عمارت کوئی کیوں نہ بنائیں لیکن اس میں ہم جو ہے وہ ستون جو ہے وہ ضرور اس کا کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں اگر ستون نہ ہوں تو چاروں طرف سے کچھ نہ کچھ وہ تو دیوار ہے تو ہم کھڑی ضرور کرتے ہیں تو بہرحال یہ نہیں کوئی بھی چیز ہم چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ بنا رہے ہو تو وہ اس کے یعنی وہ ان کو گھڑی کرنے کیلئے ہم کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جو اسمان جو اتنا بلند اسمان اللہ تعالی نے کھڑا کے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالی ہی کر سکتا ہے یعنی اسی طرح اللہ تعالی ہمیں جو مختلف قسم کے پھل دیتے ہیں تو پھلوں کو دیکھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پھلوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے یعنی جسر ایک شاید ان کیاں خوب کہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام حسدی کو چلا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے یعنی ہمیں دکھائی تو نہیں دیتا نیکے نظر بھی آ رہا ہے یعنی اگر ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچ میں شروع کر دیں کہ میرے یہ جو آنکھیں ہیں میرے جو ہاتھ ہیں یا اسی طرح میرے جو دماغ ہے تو یہ جو کام کرتا ہے یا اسی طرح میرے کسی کو پہچان لے کی جو صدیت میں نے اندر رکھی ہوئی ہے میرے اندر جو بہرحال زیادہ ڈیل ریٹر میں نہیں جانا چاہیے زیادہ موقع میں گہرائی میں اور عطا گہرائی میں اور جانا نہیں چاہیے تو یہ یہ شیر کی تشریف مجھے امیر ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تو جب اس کا عشقی مجازی کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ جب تو عشقی مجازی میں ممتلا ہو جائے اور تو باہر نکل جائے رہا اسی طرح تو کسی پھول کو دیکھے اور تو کہے کہ یہ پھول میرے محبوب کی طرح ہے یا محبوب پھول کی طرح خوبصورت ہے یا کسی اور جگہ چلے جائے وہاں آپ کو کوئی اور محبوب نظر آ جائے یا کوئی اور وہاں کوئی اور انسان نظر آ جائے اور تو کہے کہ میرے انسان یہ ایسی طرح ہے یا تو ہر جگہ اپنے محبوب کی تو جہاں بھی جائے تو وہاں اپنے محبوب کی تصویر تیرے سامنے موجود ہو یعنی اسی طرح کوئی انسان جو ہی وہ کسی کی محبت میں ممتلاح ہو جاتے تو پھر ان کے ساتھ ایسی ہی ہو رہا ہوتا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تو اللہ تعالیٰ جو عشق حقیقی کا جو مطلب ہے تو وہ کچھ یوں ہے کہ جب تو جو ہے اپنے دل کو صاف کر لے کناہوں کو چھوڑ دے اور دل سے سچا توبہ کرے تو پھر تیرے جو دل ہے اس پر اللہ تعالیٰ تیرے دل میں کچھ ایسے راز جو وہ تجھ پہ ظاہر کر دیں گے کہ تُو حیران رہ جائے گا تُو انوشت بددہ رہ جائے گا اور تُو ایسا متحیر اور تُو ایسا حیران رہ جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تجھے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور دوسری بات اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب تُو جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسا کرے گا تو جب تُو بہاڑوں کو دیکھے گا تو تو کہے گا کہ یہ پہاڑ جو ہے اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نظر آئے گا پانی کو دیکھ کر اللہ نظر آئے گا پھلوں کو دیکھ کر اللہ نظر آئے گا اسمانوں کو دیکھ کر اللہ نظر آئے گا پتھروں کو دیکھ کر اللہ نظر آئے گا پردوں کو دیکھ کر اللہ نظر آئے گا تیرے وجود میں جو پاٹسا بیڑی ہے ان کو دیکھ کر اللہ نظر آئے گا تو تمہیں ہر اپنے آپ کے اندر اپنے وجود کے اندر جو ہے اللہ ہی اللہ نظر آئے گا تو اسی طرح ایک شیئر نے اس کے بارے میں کچھ اور بھی کیا خوب کہا ہے کہ نظر میرے دل کی پڑی داغ کس پر جہ دھر دیکھتا ہوں او دھر تو ہی تو ہے تو یا اسی طرح ایک شیئر اور ہے کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا جگ میں یعنی دنیا میں آ کر جب میں دنیا میں آیا ادھر دیکھا ادھر دیکھا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں جب دنیا میں پیدا ہوا تو میں نے ہر سائٹ پر دیکھا ہر سائٹ کا مطلب یعنی میں نے نظری دوڑا میں نے ادھر ادھر میں دیکھا مطلب میں نے زندگی گزاری میں نے زندگی میں دنیا میں مہت ساری چیزوں کو دیکھا میں نے سمندر کو دیکھا میں نے ہر چیز کو جہاں اللہ تعالیٰ جو پیدا کی ہوئی ہے ہر چیز جو ہے وہ موثنٹک ہے مستند ہے اور مضبوط ہے مکمل ہے لیکن اور ساتھ سر یہ کہتے ہیں کہ جگمہ آ کر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا اور تو ہی آیا نظر تو ہی مجھے نظر آنے لگا اور میں نے جہاں بھی دیکھا یعنی جس طرح ایک بہرحال اس شیر کی تشیر جو ہے تین اشار کی تشیر مکمل ہو گئی ہے آئندہ کیلئی امید کر تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ مسجد اشار جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اپلوٹ کرتا جاؤں گا اور مجھے اپنی خصوصی دعوں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالی ہم سب کا حیم و ناظر ہو اور مجھ امید ہے کہ جو اشار کے تشریح میں کر چکا ہوں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تو یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ لوگ جو ہے اس سے ضرور اس سے فضا کرو گے ضرور فائدہ اٹھاؤ گے اور مجھے بھی اپنی دعوں میں یاد رکھیں اور مجھے یہ بھی بتاتے چلیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے ایسی کیا تشریح جو ہے وہ جو ہے اپلوٹ کرنی چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے اور جن چیزوں کی ضرورت ہو مجھے کمنٹ میں ضرور جو ہے وہ لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے اور میں اس پہ پھر ویڈیو جو ہے وہ بنا کے اپلوٹ کرلوں تب تک کیلئی اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے اللہ تعالی آپ سب کا اور ہم سب کا حیمی منصر ہو والسلام ڈیر